ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں نظیر مدباسی اور ہم سی پلس پلس کے اس ٹیٹورنل میں ہم سیکھیں گے کنڈیشنل سٹرکچرز یعنی کچھ کنڈیشنز میں آپ کیا کریں گے سال کے طور پر اگر ہم ایک سٹوڈنٹس کا ڈیٹا ایک کلاس کے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہم بنا رہے اس میں یہ چیز ہے کہ اگر سٹوڈنٹ کے مارکس 33 سے یا 40 سے کم ہیں تو سٹوڈنٹ کو ڈسپلی کرا دو میسیج کے وہ فیل ہے اگر وہ پاس ہے تو اس کو ڈسپلی کرا دو میسیج ہے اب ہم ڈائریکٹ تو اس کو چیز کو نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں کنڈیشنل سٹرکچر یعنی اف سٹیٹمنٹ ہمیں یوز کرنے پڑے گی سال کے طور پر ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں جسے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ ہم ایف سٹیٹمنٹ کو کیسی ہی ہوز کریں گے اس کے لیے ہم ابھی آل سٹیٹمنٹ ہے ایف آل سٹیٹمنٹ ہے وہ ساری ہم آگے دیکھتے جائیں گے یہاں پہ میں ایک انٹیچر ٹائپ کی نمبر اس کا ایکول ٹو زیرو انیشلائز کرا دیتا ہوں یہاں ہمارے پاس ایک ویریابل کریٹ ہو جائے گا ہم سی آؤٹ کرا دیتے ہیں سٹوڈنٹ کو ہم سٹوڈنٹ کو سی آؤٹ کرا دیتے ہیں کہ وہ اپنے نمبر انٹرکے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ آگے جا کے سین کریں گے سٹوڈنٹ نم کی ویریابل میں اس کی جو نمبر ہوں گے وہ سی ہو جائیں گے اب ہم وہ جو نمبر سٹوڈنٹ میں انٹر کیے ہیں اب ہم ان کو چیک کریں گے کہ آیا وہ نمبر تھارٹی تھری سے یا فورٹی سے جو بھی آپ کا کرائٹیریہ ہے اس سے لیس ہیں تو اس کو ڈسپلی کرا دو میسیج کہ وہ فیل ہیں اگر اس سے زیادہ ہیں تو وہ پاس ہیں اس کو ڈسپلی کرا دو میسیج ہم سٹیٹمنٹ کیسے لکھیں گے اب ایف کا کی ویڈ یوز کریں گے بریکٹ لنہیں گے ٹھیک ہے یہ جو آپ کا ویریابل ہے آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں ایف اگر ہم یعنی جو نمبر اس نے انٹر کیے ہیں اس لیس دین چھوٹے ہیں فورٹی ٹھیک ہے ڈسپلی کرا دو میسیج آگے بریکٹ میں اسی فنکشن کی آپ باڈی لکھیں گے اس میں لکھیں گے سین آؤٹ یعنی اس کو ڈسپلی کرا دو میسیج سوی یہ فیل انلائن کریں گے تاکہ ہمیں معزن نظر ہیں ٹھیک ہے اب یہ چیز ہے اب ہم اس کو بیلڈ کرتے ہوں دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے بس ٹھیک ہے فائف سے ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں یا پھر یہاں پہ سی بھی یہاں بیلڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ بیلڈ کا اپشن ہوگا ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں ہم اس کو بیلڈ کرتے ہیں